بھابی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شاقیت عویز کراتی ہے کیا آپ کی سوچ ہے مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر اقزام لگائے گا تمیز کرا کے لاتی بے قصور عورت پر بہتان یہ ایک تو بات ہے اسے مارنا اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا اس پر الزام نہ لگانا یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤں یہ ہلاکت والا کام ہے لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے اس نے کیا ہے یہ کرتی ہے یہ کام نہیں کرے یہ ساتھ وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نہ میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا ہنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی ہیں یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چرہ دیکھیں حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آگئی بی بی جنت میں حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی تو پہلے آگئی سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی میں نے عدیس پڑھی میں نے جیاشی میں لکھا میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے معبوب سے ہو گئی یہ دیکھو کتنی بڑی شان حضور فرمائنے لگے تو کیسے پہلے آگئی کون ہے تو وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں میرے بچے یتیم تھے میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی میں نے نکاح نہیں کیا میں نے ان یتیموں کی پرورش کی بیوہ بن کے زندگی گزار دی انہیں یتیموں کے لئے بیٹھی رہی اس کو جائز ہے یہ کر سکتی تھی لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نکابانی یتیموں کے لئے بیٹھی رہی آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لئے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فورا نہیں جنت ادا فرما دی